موسیقی اسلام علیکم ناظرین ریل ون کے ساتھ میں ہوں محمد عمران چافر اور آج پھر میں ایک مرتبہ مویسی منڈی میں موجود ہوں اور یہاں پر عید الازحاء کے لئے قربانی کے لئے بکرے لائے گئے ہیں راجنپوری نسل کے اور یہ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت بکرہ ہے اور اپنے خد و خال اپنے قد و کامت اور اپنے خوبصورتی کے حساب سے راجنپوری بکرے جو ہیں یہ آنے والے گاہکوں کی توجہ اپنی جانب مبزول کرا لیتے ہیں اور اس وقت میرے قریب بھی یہ بڑے خوبصورت راجنپوری بکرے موجود ہیں تو ہم ان کے مالک سے بات کریں گے کہ انہوں نے یہ بکرے کیسے پالے اور اس وقت قیمت کیا ہے آپ کا نام آپ کہاں سے تشریف لائیں یہ کون سی نسل کے بکرے ہیں یہ راجنپوری نسل کے ان کی خصوصیت یہ سر یہ بہت خوبصورت جانوار ہے یہ اپنے قد و کامت اپنے وزن اور سائز کے اعتبار سے یہ اتنا قداوار بکرہ پورے سارے ملکج نہیں ہوندہ انہیں جہاں خوبصورت بکرہ سارے ملکج نہیں ہوندہ ایک اپنے راجنپوری ڈسٹرک دیا اپنے ایک پہچان ہے اس حوالے دینا اچھا یہ بتائیں کہ مطلب یہ سفید رنگ میں ہی ہوتے ہیں ہاں زیادہ تر سفید کلا رہے ہیں ساروں کیونکہ یہاں پر ہمیں زیادہ تر جیسے یہ خوبصورت بکرہ ہے سفید رنگ میں ہے اور زیادہ تر اردگرد ہمیں سفید رنگ کے ہی نظر آ رہے ہیں سفید رنگ ہی ہوندے ہمیشہ کھولو اچھا تو اس کا وزن کتنا ہوگا تقریباً سار سوہ چار ماہ اچھا یہ بتائیں اس کی مالیت کتنا اللہ کرے انشاءاللہ چھے لاک اچھا تو چھے لاکھ تو بڑا جانور مل جاتا ہے سار یہ بڑے سے تو مہنگا ہوتا ہے اچھا اچھا یہ بتائیں کہ یہ بکرہ جو ہے آپ نے اسے کوئی سپیشل خوراک دی ہے ہاں جی یہ چار کلو دودھ پیتا ہے سار روزانہ روس اور تقریباً سار دو کلو گندم روس کھان دے ہن نے بتایا کہ اس بکرے کو یہ چار کلو دودھ روزانہ پلاتے ہیں اور دو کلو جو ہے گندم کھلاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی اور اس کی جسامت میں اس قدر اضافہ ہے مگر اس کے ساتھ ہی اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے اور ان جانوروں کی قیمت ان کی خوبصورتی ان کے قد و کامت کی وجہ سے ہے مگر اس وقت چونکہ ملکی حالات ایسے ہیں اور لوگوں کی قوت خرید بہت کم ہے تو اب عید جیسے عید الازحہ قریب آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی گہکوں اور ان بیوپیاریوں کے درمیان بحث مباعثے کا سلسلہ شروع ہوگا اور شاید کسی ایک درمیانی پوزیشن پر جائے نہ ان کا ریٹ تیہ ہو جائے گا اچھا یہ بتائیں کہ کم سے کم اس کا کیا قیمت آپ چار لاکھ کم سے کم دو لاکھ کے ایک دم ریایت کر دی نہیں وہ اور بکر ہے اور جو مطلب اس سے کم سائز کا ہوگا وہ اس کی وہ تو سر ان کے لیول کے حساب کے آپ جو اتنے پیار سے ان جانوروں کو پال پوسٹ کے یہاں پر لاتے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ انسیت ہو جاتی ہے جب جب فروخت کرتے ہیں تو کیا کوئی دل میں کچھ ہوتا ہے کوئی تکلیف دلی تکلیف ہوتی ہے ایسا پورے ایک دو سال ان کو پالتے ہیں بچوں کی تراجی سے میں جیسے بچوں کو پالتے ہیں یہ جانور آپ جب پالنا شروع کرتے ہیں تو ان کے کتنی عمر ہوتے ہیں تقریباً چھے ماہ چھے ماہ تو یہ اپنی ماہ کا دودھ پیتا ہے اس کے بعد ہم اس کو پھراک بغیرہ شروع کر دیتے ہیں ناظرین ملتان کی مویشی منڈی میں جو یہ راجن پوری بکرے موجود ہیں یہ اپنی خوبصورتی اپنے جسامت اپنے قدو کامت کے اعتبار سے یہ پوری منڈی میں ایک اپنا نمائی مقام حاصل کی ہوئے ہیں اور ان کو جو پالنے والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے انہیں بڑے پیار سے لاد سے اور خصوصی طور پر ان کے لیے خوراک جو دودھ اور گندم اور دیگر جو اچھے سے اچھا چارہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کی پرورش کی اور اب یہ جو ان کا وزن جو ہے تقریبا چار مند تک کا وزن تقریبا چار مند سے زائد ان کا وزن ہے اور اس وقت ان کی جو قیمت ہے وہ چھے لاکھ سے زیادہ ہے اور ابھی تک جو ہے انہیں کوئی ایسا کہا کہ میسر نہیں ہوا لیکن ابھی عید قربان میں چکے ابھی کافی دن باقی ہیں اس لئے امید کی جا رہی ہے تو ان کی توقع کے مطابق ان کی محنت کے مطابق انہیں گاہ کوئی اثر ہوگا یا پھر یہ قیمت میں کچھ کمی بیشی کے بعد جو ہے ان جانوروں کو فروخت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس وقت منڈی کے بھاو میں بہت تیزی ہے اور گاہکوں میں شدید کمی دیکھنے میں آ رہی ہے ملکی معاشی صورتحال کے پیش نظر اور جو ہے عوام کی قوت خرید میں مسلسل کمی کے مہنگائی کی وجہ سے مسلسل کمی کے باعث جو ہے منڈی کی رونکیں ابھی تک کچھ خاص نہیں ہیں بہت سارے خوبصورت جانور موجود ہیں مگر ابھی تک گاہک دیکھنے میں نہیں آ رہے ہیں مسید ایسی دلچسپ اور مفید ویڈیوز کے لیے جوڑے رہیے ریل ون کے ساتھ اور اپنے بیسپان محمد عمران جافر کو دیجئے اجازت اللہ نگبان